موسیقی لیکن ان کا اصل کمال کیا تھا؟ تربیت ان کا اصل شعبہ کیا ہے؟ سارے بوئے اصل شعبہ تربیت اب بھی نا اگر ہمارا مزاج تربیت کا بن جائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گنشدہ مراس ہے اسے ڈھونڈا کرو کہیں سے نا کوئی چیز شیخ شاب الدین سوروردی کہتے تھے میں نے اپنا پیالہ ساری زندگی یوں رکھا ہے کسی اللہ والے کے پاس گیا ہوں تو اس طرح پیالہ کھلا رکھا ہے اور کہتے ہیں میں جہاں بھی گیا ہوں نہ کچھ نہ کچھ لے کے یہاں کچھ نہ کچھ ہے آپ یہاں کسی بندے کو بھی بٹھائیں اس کو کہیں کہ تو کراچی سے لے کر پشاور تک اللہ کے ولنیوں کی علماء کی درباروں کی بات بتا وہ ہر جگہ سے چھ ساتھ نقص نکال کے لائے گا ادھر ایسے ہوتا ہے ادھر ایسے ہوتا ہے ادھر ایسے ہوتا ہے آپ کس شکر میں لگے ہوئے ہیں ہم نے تو اپنے حصے کی خیر کٹھی کرنی ہے کیوں وہ والی اینک لگائی ہے جس اینک پہ ہم نے گرد تنقید کی ڈال لی ہے لوگ اور ساری زندگی تنقید کرنے والا اندر سے خالی ہے اس کی زندگی اس طرح ہے جس طرح پاگلوں کی ہوتی ہے بول بول کے اور تنقید کر کر اس نے اپنے دل کی زمین بنجر کر لی ہے کوئی شیعات نہیں آئی کیونکہ وہ ساری زندگی سمجھے ہی نہیں جو خیر والے لوگ تھے شیخ شاہب الدین کہتے ہیں پیالہ دل کا سیدھا کر کے گیا ہوں جہاں گیا ہوں اور جہاں بھی گیا ہوں وہاں سے کچھ لے کے ہی آیا ہوں کیا کر کے آیا ہوں کچھ نہ کچھ ہے بولیے بولیے کچھ نہ کچھ ہے میں لے کے آیا ہوں یہاں ہر بندہ اعتراض کر رہا ہے ہر بندہ کچھ نہیں جی خیر کوئی شیعہ نہیں تو خدا کے بندے یہ جو تمہیں ازانے جماعتیں عبادتیں ریاضتیں درود سلام ذائقیں یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے بندے موجود ہیں ان کی برکت سے نظر آ رہا ہے نا سارا کچھ تو اولیاء اللہ کے پاس انہوں خیر لینے جاتے ہیں ان کی زندگی کے مقاصد تربیہ تو یا اللہ شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی محلت لے لی تو بندے گمراہ ہوں گے تو تُو نے اس کا کیا بند و بس فرمایا ہے تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا قیامت تک قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے اپنی فکر سے اپنی سوچ سے اپنے درد سے اپنے پیغام سے اپنی جد و جہد سے شیطان جتنی چائے گمراہی پھیلائے لیکن اللہ آج میر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں ایک داتا علی اجوہری کی وجہ سے اللہ پورے برے سگیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازہ ہوا ہے اللہ کے بندے اللہ کے دوست اللہ کے محبوب ان کی گفتگو ان کا انداز ان کے پاس اٹھنے والے بیٹھنے والے ان کے ساتھ رہنے والے ان کی بات سننے والے انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں سارے وار شیطان پوری جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات آج بیٹھے ہیں نا ہر گلی میں ہر چونک میں شیطان لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو راب الرحمن کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے تو یاد رکھ لیں اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہا ہر زمانے میں یہ لینا بات ہے کہ ہر شعبے کے اندر کمزوری آئی ہے تو یہاں بھی آئی ہے لیکن ولی کبھی نہ ختم ہوئے ہیں نہ کبھی ختم کیونکہ یہ موجود ہیں ہر ہر گلی میں ہر ہر نگر میں ہر ہر کونے میں بات صرف اتنی ہے کہ لوگوں نے میری طرح تنقید کی اینک لگا لی ہے ہم لوگ زاویہ نگاہ نہیں بدلتے ہم زاویہ نظر نہیں بدلتے ہم کمیاں دیکھتے ہیں شر دیکھتے ہیں خیر میں دیکھتے ہم غلبہ نہیں اپنی طبیعت و عقیدت کا ڈالتے اس لیے مارا نقصان ہوتا ہے اور یہ بھی شیطان کا وار ہے یہ بھی شیطان کا وار کہ وہ ہمیں کسی اللہ والے کے قریب جانے نہیں دیتا گھار کے اندر جب تک آپ کا کردار آپ کا اخلاص آپ کا درد حضرت غوث پاک جلانی پیر باد میں بنے عالم باد میں اگرچہ پیدائشی ولی تھے لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبب استاد کے پاس باد میں پڑا میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت باد میں ہوا خلافت باد میں ملی سارا کچھ باد میں ہوا پہلے دن جب گھر سے نکلا اببا جی میرے وصال کر گئے تھے کہتے ہیں میری ماں نے سیزادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماں تھا چوم کے کہنے لگی عبدالقادر ایک وعدہ میرے ساتھ کار زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے تیری زبان سے جھوٹ ہے اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی رو رہی تھی کبھی رو کے بھی کسی نے نفسیت کی ہے بچوں کو حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات تاری ہو گئی تاری ہو گئی میری ماں کی بات وہ میری ماں نے آسووں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تفہ دیا تھا نا سچ کا وہ پہنے ذہن پر دل پر روح پر چھا گیا اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو سو دینار کپڑوں میں صلح ہوا تھا اور کبھی کسی نے ڈاکو کو بھی بتایا ہے کہ پیسے ہیں تو لے لو یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال لیکن غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ماں نے مجھے آسووں میں لپیٹ کر دیا تھا لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے تو ماں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے لپیٹ کر سچ کا توفہ دیا تھا تو سیدنا غوثِ پاک فرماتے ہیں جب وہ نے آ کے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں نے کہا سو دینار ہے اس نے جیبے بھی پھولی ہاتھ بھی پھولے جوتے بھی اتارے پگڑی بھی کھلوائی کوئی شہ نہ نکلی تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا کہنے لگا سردار یہ جیب بچہ ہے کہتا ہے سو دینار ہے سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے تو کہتے ہیں جب اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تو عظیم غوثِ آزم کہتے ہیں مجھے جلال آیا غص ہے میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا میں جھوٹ نہیں بولتا یہ میرے قریب نہیں آج سے خبردار یہاں بچوں کو غصہ تاباتا ہے جب مردی کا برگر نہ ملے غوثِ آزم کو غصہ کب آیا خبردار سارا خوشکار آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں عبدالقادر جھوٹ نہیں بول سکتا ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہے تو حضرت غوثِ آزم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کرنے لگے میری ماں نے سیہے تھے بارہ سال کے غوثِ پاک یہ ایک روایت ہے چودہ سال یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں کہانی نہیں بھائی یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیا چونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا وہ کیفیات تھی وہ تاری تھا سارا کچھ اس وقت غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہا یہ پیسے چودہ سال یا بارہ چودہ سال عمر مبارک ہے ڈاکوں کا سردار کہتا ہے مجھے بائیس سال ڈاکیں مارتے ہو گئے تھے اور چودہ سال کا بچہ عشق لگا سیکھے ڈاکھیڑ دیلو چودہ سال کا بچہ غوثِ آزم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے ہیں تو وہ ڈاکوں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں افکار کس طرح کے ہیں خیالات کس طرح کہتا کہ کہاں جا رہے ہو کہ میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے تو انہیں بتایا کیوں تو حضرتِ غوثِ آزم نے پیسے اتار کے پھینکے کہنے لگے پیسے تو رکھ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بلوں گا لے پیسے تجھے دے رہا ہوں ڈاکوں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا میں دوڑ کے پیچھے گیا میں نے کہا عبدالقادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل کہا وہاں کیا کرنا ہے کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا چلو بڑھا پہ میں میں بھی کو رٹہ لگا کے قرآن و سنلت سیکھ جاؤں گا تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا کہانے لگے عبدالقادر تم ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا میں رب سے کیا ہوا وعدے توڑ رہا ہوں توبہ میری ڈاکوں سے کہانے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں یہ مجھے فتح کر گئے تم کوئی اور سردار بنا لو تو بائیس تئیس ڈاکوں تھے پیچھے آکے بیٹھ کرنے لگے سردار اگر گناہ کٹھے کی ہے تو نیکیوں میں اکیلہ تو نانا چھوڑ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیہ تو چودہ سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ ماں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن ہم نے صدا ناکام نہیں رہنا پچاس کے قریب کتابیں لکھی لاکھوں لوگوں کا قبلہ درست کیا ہزاروں یودیوں اور عیسانیوں کو کلمہ پڑھائیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجاہدین تیار کیے میرے ذمہ راہ حوالہ صلاح الدین یوبی جب جنگیں لڑ رہے تھے تو بیت المقدس کے بار کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے معمولی نہ سمجھنا میں عبدالقادر جلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں مجھے کو معمولی نہ سمجھے میں غوث اعظم کا اور ستر ہزار کی فوج جو یہ لوگ جیاد کریں گے بچارے یہ ضرور چندے کٹھے کرتے ہیں کبھی بیت المقدس کے نام پہ اور کبھی کسی نام پہ ساری دن کی کھالے جمع کر کر کے کھا گئے اور کیا کیا کلاشن کوفے لے کے لوگوں کو ڈرائیا کردار بتاؤ اپنا اور ہر رسالے میں یہ آپ سے چندے لیتے ہیں میں آپ کو ان کے رسالے دکھاؤں گا آپ کی کھالے لے جاتے ہیں آپ سے چندہ لیتے ہیں مہینے کا رسالہ نکال کریں ہر رسالے میں کبھی داتا صاحب کے خلاف لکھتے ہیں انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا لہور میں جو علیہ جوہری کا مزار ہے وہ شرک کا اڈا ہے اور دے وہ کھل لائے نا اور چندے دو ان کو یہ تو جنازے اشتیار لگا کے پڑھاتے ہیں مہلاد کی میں اب البدت ہو گئی کس شعبی نے اشتیار لگا کے جنازہ پڑھا ہے فلانے کا جنازہ ہے تو اکنے پر اشتیار لگا دو کس کی سنت ہے کیا تماشا لگایا ہوا ہے اور ہماری قوم ہے کہ مست ہے پتہ ہی کوئی نہیں بھیلانے والے سب تمہارے یار ہو گئے سمجھانے والے مفت گناہ گار ہو گئے کبھی بلیوں کے دشمنوں کی وجہ سے بھی جہاد ہوا ہے سلاہ الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبدالقادر کے مدرسے کا طالبی لمحوں اور فرمانے لگے یہ سہتر ازار فوج میرے ساتھ ہے ساری غوثی آدم کو ماننے والی ہے انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بھوز رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا اور ہر رسالے میں کبھی یہ کونسا جہاد ہے کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں کبھی غوثی آدم کے خلاف لکھتے ہیں شرم نہیں آتی کھالوں سے تم نے پجاروں خریدی ہوئی ہے کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشن کو فیلی ہوئی ہے مکانوں میں رہتے ہو اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباسِ خضر میں یہاں سینکڑو رہزن بھی پھرتے ہیں ہر داڑی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو خدا رہا یہ پہچان پیدا کرو جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا بڑا نوازا ایک شخص آیا اس نے آکے کہ حضور میرے اببا جی تو تو دوزہ کی آج میں جل رہا ہے میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تقلیف میں دیکھا ہے تو غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا میری خانکہ میں آتا تھا میری محفل میں بیٹھتا تھا حالکہ ذکر میں رہتا تھا رہتا تھا تو اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا کبھی کبھی غوثِ عظم نے مسلح بچھا لیا کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالت سے ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا اسے صحیح اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اب مسئلہ یہ بن گیا پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا غردہ ٹھیک ہے اب سنی بھی کہتا ہو ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نہ نہ اللہ کے ولی کے موں سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے میری اب طبیعت نہیں مانتی میں بھیک ہونے لگا ہوں میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں ہم تو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے مولانا عمجد علی آزمی صاحب علیہ وآلہ حضرت کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن میں نے تقریر کی تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیسے مچتے ہیں کہ ہم جھنٹ بولیں گے ان سے جو میں بات بیان کر رہا ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزار یہ کیا بات ہو ہمارے ہاں کس قدر زیادہ جیسا آج ایک مندہ کہنے لگا بخاری سے کھول کے دکھائیں میں نے اس کے آگے بخاری رکھ دی میں نے کہا پڑھو کہ میرے کو تو نہیں پڑھی جانتی تو میں نے کہا پھر تو اعتبار کر پڑھی نہیں جاتی تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں سنی تو اقیدت مند ہوتا ہے اس کی طبیعت اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جائے کرتا ہے تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے اس سے باہر آئے بارال بات بیان کر دیتا ہوں حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ تیرا بادہ نہیں دلیل کیا ہے مسلم شریف کی حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت اتا فرما دیتا ہے اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک وقت فرما دیتا ہے تو حضور غوث عاظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے یا اللہ تیرا بادہ نہیں تھا وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پر عذاب وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا دوبارہ میرے اببا جی ملے تو مجھے کہنے لے کے بیٹا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا عبدالقادر کے پاس جاتے رہنا جو ان کی مجالس پر جاتا ہے اللہ اسے بڑا ہی راضی ہوتا ہے وہاں جاتے رہنا تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا شیخ صادی فرماتے ہیں ایک بوڑے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا اور وہ بزرگ بوڑے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندہ کر کے اٹھانا اندہ کر کے کہ یہ ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا مجھ سے سوال نہ کرنا میں کبزور ہوں رو رہے ہیں کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتا تو کرو کون گناہ گار ہے میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چیرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی ہے تو غوثِ آدم جلانی ہے ایک طرف ہاڑھاتی ساری کر کر زاری نین دکھاتی تو دے فجرِ اوہی گناہ گار کا آون سب تو نینے ہوندے جنہوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمہ روشن ہے جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائے چالویس سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کتابِ علی کی دین پڑھایا لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں یا اللہ معافی دے بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی انہوں نے ہمیں سمجھایا انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تُو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی اخلاقی قدریں تیری کتنی بہال ہوئیں غوثِ عظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی فرمائے تین شرطیں ہیں تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا کہا حضور کونسی فرمائے رزق جب بھی کھانا حلال کھانا اور تیری زبان سے کبھی رب کی نرازگی والا فکرہ نہ نکلے اور جب تُو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر اللہ کی رضا کے لیے کا عبدالقادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا اپنے نفس کی رضا کے لیے اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نچھے اللہ کی رضا کے لیے بہت ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں نفسانی خواہشیں یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچہ دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا خدا رہا اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لوگ غویہ گایا کرتا تھا غوث آدم منع کرتے فرماتے طریقہ ٹھیک نہیں بات چیز سے وہ مخالفت کرنے لگ گیا اور لوگ جب ان کے ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پاک پہ اتر آتے ہیں وہ کہتا جی دیکھو میرے پیچھے راش بڑھا لوگ سنتے بڑھے ہیں تو عبدالقادر تو مازالہ جلتے ہیں مجھ سے خیر بڑی مخالفت کی باتیں ٹوٹول ٹوٹول کلاتا کھاتے کہاں سے لنگر کہاں سے آتا یہ کیا ہے حضور غوث آدم آسدیہ کرتے فرماتے ہیں ٹھیک ہے موشکار وقت گزرتا گیا بڑا ہو گیا لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے گلے کی آواز بڑا سریلی تھی وہ اب دھیمی پڑ گئی وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا مکہیں اب بھنکتی ہیں پہننے کو کپڑا کوئی نہیں کھانے کو روٹی کوئی نہیں میرے شیخ میرے غوث آدم اس گلی سے گزرے جب غوث آدم گزرے تو اس کی حالت دیکھیں تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا سلام اس پر جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں تو حضور غوث آدم گھر گئے غلام کو بلایا فرمایا سو دینار لے جا اس گبئیے کو دےیا بتانا نہ کس نے بھیجے دے کے لوٹ آنا وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری آلد پھٹے ہوئے کپڑے خستہ لی جا کر کے سو دینار دیئے میں نے کہا لو اس نے آنکھیں کہا لی تو بڑاپے سے بری آلد بیماری زوف کہنے لگا کس نے بھیجے تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے بتانے کا نہیں تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں مجھے پتا ہے اس حالت پہ اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبدالقادر جلانی ہے مجھے بھی پتا ہے میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہو کوئی کرمنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث آزم کا ہی ہے وہ بھی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں کہتے ہیں میں خادم کہتے ہیں میں دیکھ کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا حضور غوث آزم پڑھا رہے تھے تو سامنے آکے کھڑا ہو گیا نظر اٹھائی آپ نے فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں چیخ ماری اس میں رویا قدموں میں گرا میں لگا عبدالقادر تو میرے نبی کا سچا بارث ہے تو سچا بارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو تو میرا بن گیا اب مجھے بٹا کہ اس بڑا پہ میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا تو غوث آزم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک وندوں میں شامل بھی فرمائے گا شرط یہ ہے کہ سچے تیرے سے کا اخلاق کے لیے آئے کردار کے لیے آئے تربیت کے لیے آئے ان لوگوں نے اپنے عمل سے دھیروں لوگوں کی زندگیاں بدلی غوث آزم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے میں نے بڑا سوچ شمجھ کے فکرہ کار مزدوروں کی طرح میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دھیاڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دھیاڑی کر کے آئے ہیں پوری چار بجے تک پانچ بجے تک تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا اس نے کہا میں تین سور فیاد ہوں گا مٹی اٹھا لو تو وہ مزدور گھار آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے عہید بھی قریب آ رہی یہ مزدور لوگ بڑی جد و جہد کرتے ہیں تو رات کمیٹری ڈالنی ہے حضور غوثی آدم نے مزدوروں کی طرح دین کا کامیان تو موجے لگی ہیں تو موجے لگی ہیں یہ لوگوں کی یہاں تو لوگ ساد رنگ میں مست ہو گئے کہتے ہیں بھا ٹھیک ہو گیا جی ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے غوثی آدم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے فقہ کا ان کے دے وہ بھی مولوی زر کیونکہ درس جو دیتے تھے فقہ کا درس فجر کے بعد زہر کے بعد غوثی آدم لوگوں کو عدیس پاتھ پڑھایا کرتے تھے اثر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراج سے مخلوق آتی لاکھوں کا مجموع ہوتا تھا اور غوثی آدم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے ایک ہزار آدمی ایک ہزار آدمی کاغذ کلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے غوثی آدم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا یہ حضور غوثی آدم کا طریقہ ہے غوثی آدم بغداد کی جامعہ مسجد کے خطیب تھے وہ خطیب تھے مسجد کے جامعہ نظامیہ کے نام سے غوثی آدم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا وہ اکدارے کے پرمسپل تھے جسے علب باسی بھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں مجھے غوث پاک کا فیض ہے تجھے کس طرح کا فیض ہے غوثی آدم کا فیض ہے آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے آپ تقریر کرتے تھے خطبہ دیتے تھے روز رات کو بیٹھتے تھے یہاں پیر صاحب کے پاس کہنے وہ ہمارے پیر صاحب کے پاس علم اللہ دنیا میں کہ انہوں نے عمدہ ہی نہیں بجھے رہے علم اللہ دنیا میں باہر بھی آگئے ہو دا کن لوگوں کو ماننا شروع کر دیا قوم کہتے ہیں مولوی اور ہوتا ہے صوفی تو صاحب کہہ دو مولوی پڑا ہوتا ہے صوفی جائل ہوتا ہے یہ فرق کرو معاذ اللہ سمجھ میں آئے کیا چکر ہے کس طرح لوگ چلے گئے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالی انہوں سولہ سولہ گھنٹے دین کا کام کرتے سولہ سولہ گھنٹے اتنا پڑا پڑایا پھر بھی اگر کوئی بندہ آگئے نہ چل کے دور سے مصر سے یمن سے پندرہ بیس بندے آگئے حضور محفر میں لیٹ ہو گئے تھے تو ہم آپ کی جیارت کے لیے تو غوثی آدم گھنٹا گھنٹا ان کو بھی تقریر سناتے رہتے ہیں انہیں بھی دین بتاتے کہنے تو چلو دین کے کامیں آج اوور ٹائم ہی لگا لیتے ہیں آج زیادہ مزدوری کر لیں مزدوروں کی طرح کام کیا تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان ولیوں نے ہر زمانے میں ڈاٹ کر شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں ایک ایک شخص ایسا ہوا ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وہ بندہ ذریعہ بڑھ گیا امام جعفر سادق سے لے کر امام آزم ابو نیفہ تاک اور امام آزم ابو نیفہ سے لے کر امام شافی امام محمد بن حنبل تاک اور پھر حضرت جنید بغدادی حضرت صدی سکتی حضرت سیدنا معروف کرخی اور سب سے بڑھ کر محبوب سبحانی حضور غوث پاک جلالی رضی اللہ تعالی آپ کبھی ان لوگوں کی فکر کو سمجھیں ان لوگوں کے مزاج کو سمجھیں ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک ایک جملے سے دلوں میں انقلاب بھرپا ہو جاتا ایک ایک بات سوچ کے زاویے بدل دیتی افکار اور نظریات میں تبدیلی آ جاتی وہ لیدہ بات ہے کہ سارا رٹہ گیاروی کا رہ گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں گیاروی اصل ہے اسی میں مناظرہ اسی پہ اور یہ بھی مخالفوں کی سازش ہے کہ وہ بزرگوں کی کچھ باتوں کو مناظروں کا رنگ دیکھ کے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں گیاروی تو ایک مستعب فیل ہے گیاروی یعنی کرائے تو سواب ہے کوئی نہ کرائے تو گناہ کتنے گار ہے جن میں گیاروی نہیں پکتی کہ جنہیں کبھی فتوہ دی ہے کافر ہو گئے معاذ اللہ یہ گناہ گار ہو گئے گیاروی اور جو پکانے والے ان سے بھی ایک گزارش ہے کہ گیاروی مستعب ہے اس کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں کرنے چاہیے اس کے لیے فجر سے پہلے سپیکر نہیں کھول جانا چاہیے کہ سارا ملہ چندہ دے گیاروی پکانی یا مستعب خیل ہے اور مستعب کے لیے سوال کرنا منع ہے منع ہے سوال کرنا آلہ حضرت نے لکھا ہے کسی نے عمرے پہ جانا دل تڑپرا پھر بھی اس کے لیے سوال کرنا منع ہے کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے جانا ہے حالانکہ نبی پاک کے روزے کی حاضری اگر کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں دی آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کے روزے پہ جانا امت کے لیے واجب ہے تو اس کے لیے جب سوال کی اجازت نہیں تو مستعب کام کے لیے لوگ سویرے سپیکر کھول لیتے ہیں اور جناب گلے لگے ہوں میں یہاں گیاروی کا حصہ ڈالو تو گیاروی کا یہ مقصد نہیں ننگر شریف تبرک ہے برکت ہے شفاہ ہے سارا کچھ ہے لیکن اس کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو توجہ اگر ہے اور وہ مل کے کوئی ایسا بندبس کر لیتے ہیں تو اس میں منع نہیں لیکن اس کو جو اس کا شریعت کے اندر جرجہ ہے اس درجے میں رکھا جائے اس میں مناظرے ہوتے ہیں بیعث ہوتی ہے حالانکہ گیاروی اصال سواب کی ایک قسم ہے گیاروی اصال سواب کی ایک ہے کول شریف بھی اصال سواب دسوہ بھی چالیسوہ اصال سواب یہ ساری قسمیں اصال سواب کی ہیں آپ کول شریف کہتے ہیں اندوستان والے تیجہ کہتے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے کول شریف کا ختم جا کے چوتھے دن بھی رکھ لیتے ہیں کبھی کسی عالم نے کہا نہیں ہوتا کیونکہ مصطاب ہے اس کے لیے تاجیو نے وقت صرف سولت کے لیے کیا جاتا ہے تو گیاروی اصال سواب بہت سارے نو گیارہ اصال سانی کو کرتے ہیں بہت سارے بارہ کو کرتے ہیں چودہ کو کرتے ہیں اور ہمیں معافل میں جانے کا موقع ملتا رہتا ہے سارا سال اصال ہی آدھر جیلانی یہ لوگ اگر بادشاہ کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا حضور غوثی آدم رضی اللہ اور جو آ رہے چودری صاحب آش کے رسول ہیں اس لیے کہ پچاس زار دیا محفل تو بس پچاس زار کا عشق مل جاتا ہے کیا ماشاء اللہ گیا غریب آدمی ملاد کی محفل میں بھی ویڈیو بڑی مخالفت کی لوگ نے ان کے دمانے میں بھی جمعہ پڑھانے آئے ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے غوثی آدم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگاؤ میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے میرا مرید بنا دے وہ میرا رشتہ دار لگا دے فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو ورنہ میرا نام عبدال قادر جلانی جمعہ کے بعد میں خود بدل دوں گا میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد ہر مشکل دی کنجی یارو آتم مردان دے آئے میں بدل دوں گا جمعہ کے بعد اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا لوگ کہتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ پڑھ نکلے تو بادشاہ دروازے پر کڑھا تھا کہنے لگا حضور مربانی کرے نراز نہ ہو نہ بدل دیا گورنر ہم نے گورنر یہ شان تھی گوث آدم کی کہ گوث آدم جو کہہ دیں رابع ویسا کر دے تو گوث آدم رضی اللہ تعالی انہوں کی جو اصل چیز وہ ان کی کرامت ہے پھر ہمارے ایک اور بحیث چلتی ہے کہ اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے اللہ کے ولی کچھ دے سکتے ہیں کہ میں نے پہلے کہا شیطان دے سکتا ہے گمراہی پھیلاتا ہے کبھی کسی بندے نے فتوہ دی لگایا کہ مولا اللہ یہ آپ کیا کہ رہے ہیں حالانکہ کسی بندے سے بھی پوچھو نا وہ کام سارے خود کر رہا ہوتا ہے اللہ کے ولی بڑا کچھ دیتے اور جو اللہ کا ولی سنو جملہ یاد رکھو جو رب کریم کا بندہ دل میں رسول اللہ کی محبت ڈال دے اس سے زیادہ بھی کوئی نایاب چیز ہو سکتی ہے جس نے تیرے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہی ڈال دیا ہے وہ ابھی تک کہہ رہا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ورنہ وہاں سے تو سارا کچھ ہی ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کرامت ہے کیا اللہ کا ولی کس طرح لیتا ہے اللہ کا ولی اللہ سے لے کے دیتا ہے اور بات صرف اتنی ہے کہ اسے اللہ کو منوانا آتا ہے اللہ کے ولیوں کو اللہ کو یہ نبی پاک کیا کریں گے یہ شفاعت کیا ہے حضور کیامت کے دن کیا کریں گے اللہ کو منائیں گے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کو شفاعت کا مفہوم کیا ہے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کرسی عدالت پر بیٹھے گا جو اس کی شان کے لائق ہے اگرچہ وہ بیٹھنے سے پاک ہے جب وہ فیصلے کرے گا تو فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا میں روں گا میں اللہ کو مناؤں گا میں جب روں گا تو میرا رب کہے گا معبوب سار اٹھا تو جیسے کہے گا وہ ایسے ہی ہو جائے گا تو بھات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کو منانا حضور غوث پاک کے پاس بی بی آگئی اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہ اللہ نے چودہ چودہ بچے دی میں بے اولاد ہوں اولاد بڑا میٹھا پھال ہے تو میرے آنگل میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی میرے گھر میں بھی کو بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونک والا ہو جائے گا تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں اسے طلاق دے دی نہیں میرا خامد مجھے کرتا میں مجبور ہوں میں نے بڑا سطح یہ نبھایا ہے حضور میں غریب ہوں میرے پہ نظر کرم ہو جائے میرے لئے دعا کرے میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے یوں ہاتھ اٹھائے گا اسے عزب دے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے کیا لفظوں کا حسین ہے کیا جملوں کی تاثیر ہے اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو میرے بانی کرنا جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دو لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھیں جو تُو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے تو حاطف غیب سے ندائی عبدالقادر اس کے نصیبے میں نہیں مقدر میں نہیں میں نے کہا صفاق رو پڑے کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تُو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے تُو مجھے رسوا کر دے تُو رسوا کرنا تُجھے نہیں پتا تھا عبدالقادر کے پاس جا رہی ہے تُو مالک ہے تُو اس کی ارادے سے اگاہ نہیں تھا مولا تُو بینِ عاد ہے تُو نے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبدالقادر کے دروازے تک ہو آئیوں عذابِ شاکر ٹھیک ہے نا دے میں راضی ہوں تُو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے بس ابھی دعا ہوئی رہی تھی کہ حاطفِ غیب سے ندائی عبدالقادر تُو بول کتنے بیٹے دوں تو بول نہ کتنے بیٹے دوں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم کا کہ تُو بول کتنے دوں تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی میر باندیکار ساتھ عطا کر دے ساتھ ایک بیٹا لینے آئی تھی رب کریم نے اسے سات بیٹے عطا فرمائے اوہ بھائی تجھے منوانے ہی نہیں آتا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تُو اس رستے کا مسافر ہی نہیں تجھے منوانے ہی نہیں آتا ہمارے مزورِ گزرِ آجی صاحب زحمت اللہ لے تو مدرسہ ان کا چھوٹا تھا کہتے تھے مجھ سے نہیں چندے مانگے جاتے میرا چھوٹا ہی ٹھینک ہے چھوٹا ہی دارہ تھا تو لوگ بچہ داخل کرانے آتے ساتھ بچہ داخل کر لیں کہتے گنجائش نہیں جتنے کمرے تھے بچے داخل ہو گئے جو سیاڑے بندے تھے انہیں پتا تھا کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نہاں داخل کریں ہم بادمضبوک کے مدرسے میں داخل کرانے دیتے ہم بادمضبوک با ٹھیک ہے آپ نہاں کریں مہارے پاس ہے وہاں ایک مدرسہ پیٹنے والوں کا وہاں داخل کرانے دیتے بھائی صاحب کہتے اوہ یار کڑو کوئی گنجائش ہوئے اس کو رکھو کسی جگہ پہ کوئی کمرہ دیکھو میرے والے کمرے سے اٹھا لو لوگوں کو انہیں منوانہ آتا تھا جن کو پتا تھا کس بات پر مانے گئے انہیں منوانہ آتا تھا میں نے بریلی شریف میں یہ رنگ دیکھا ہے جب کسی بات پر بریلی کے بزرگ پریشان ہوتے پھر کوئی آزمائش آتی ہے تو جو جاننے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو حضور کی کوئی نات چھیڑ دو جب نات پاک چھیڑ جاتی ہے تو چھیڑے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں وہاں توانائنیا بھول جاتے ہیں لوگ اپنے سارے گاہ جنہیں منوانہ آتا ہے اللہ کے ولی کا کمال یہ ہے کہ اسے رب کو منانہ آتا ہے وہ منوانہ آتا ہے اللہ اپنے فضل سے اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا اللہ اپنے فضل سے اس کی بات مانتا ہے کتب آلہ نفسی رحمہ اپنے فضل سے مانتا ہے ایک شہر جہاں بھی نجات ہے صرف نحب کے امام تھے تو وہ بھی کہنے لگے اپنے ایک شاگر تھے کہ تیرا پیر کیا سوگاتا ہے لوگوں کے دنیا جاتی ہے تو وہ مرید تھے نا شاگر دن کے تھے کہنے لگے کوئی نہیں حضرت صاحب یہ کونسا مشکل مسئلہ میرے ساتھ چلیں چل کے دیکھ لیں تو وجہ میرا محبوب نہیں جتھا سبحان اللہ جنوے کے چند شرم آگئے سبحان اللہ چل دیکھ لیتے آجا تو شیخ کہتے ہیں میں پہلے دن گیا گیا تھا میں چیرے پہ کپڑا ڈال کے کوئی دیکھے نانا کہ اتنا بڑا مفتی بھی کسی کی تقریب زمتا ہے سبحان اللہ امام راضی کہتے ہیں علم بھی ہجاب بن جاتا ہے نہیں تربیت نہیں ہوں گے دیتا بندہ کہتا ہے میں پڑا لکھا ہی بڑا آڑ جاتا شیخ یاہیہ کہتے ہیں مچھرے پہ کپڑا ڈال کے گیا پر جب غوث پاک کی محفل میں بیٹھا رب رسول کی بات سنی یوں لگا کہ ساری باتیں میری کر رہے ہیں کہ میری تربیت ہو رہی ہے پھر کپڑا آستا آستا سرکھنے لگا پھر میرے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ لوگ دیکھ لیں گے کہ اتنا بڑا ہو کہ تو بھی تقریر سنتا پھر میں نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھے اب بھا ٹھیک ہو گیا غلامی کر لی تو کر لی آزم یاں تے لائیے ہی تے جے لائیے تھے پھر توڑ دے بھائیے دیکھنا ہے جس نے وہ دیکھے حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھا کہتے ہیں میں نے عجیب نظارہ دیکھا غوث پاک کی تقریر ختم ہوئی تو ادھر تھے پانچ بندے کھڑے ہوئے حضور چور تھے حضرت کر کے لوگوں کا مال بھی واپس کریں گے پھر دس ادھر سے کھڑے ہوئے غضور بڑا لوگوں کو لوٹا ستایا آورو ریزی کی آج ہم امیر ہو کے غریبوں کے پیر پکڑیں گے جا دس ماہ سے کھڑے ہوئے غضور ہماری ماں روتی رہی پر ہم نے سنا نہیں پر آپ کے قربان جائیں جو آج آپ نے رنگ بھرا ہے نا آج انشاءاللہ تب تک نہیں سوئیں گے جب تک اماں دعا نہ کریں جب تک راضی نہ ہوں جب یہ رنگ دیکھا نا شاید یا کیا کہتے ہیں میں تو پھر بدل گیا اگلے دن میں ایک دھاگہ لے گیا لمبا سارا آج میں نے گناہ ہے کتنے بندے توبہ کرنا ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں نوٹ اور تین تین بندے ہوتے ہیں نوٹ گننے والے اور شرم آتی یہ سٹیٹس رہے گیا غوث پاک کی محفل میں گناہ جاتا تھا کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں دھاگہ میں لے گیا چادر میں نے اوڑ لی اور جب محفل ختم ہوئی تو میں حضور غوثی آدم کے قریب ہی ممبر کے بیٹھا تھا پانچ بندے کھڑے ہوئے آج توبہ کرتے ہیں میں نے پانچ گرہیں لگائیں بعد میں گن لوں گا یہ طریقہ تھا اس دور میں گرنے گا گرا لگا لو گنڈ لگا لو کہ تین پانچ لگائیں پھر چھے کھڑے ہوئے جلدی سے چھے لگائیں پھر ساتھ کھڑے ہوئے توبہ کرنے والے کہ تو چھے چھے ساتھ ساتھے میں لگاتا رہا پھر بیس بیس پچیس پچیس چالیس چالیس پھر پچاس پچاس پھر سو سو کھڑا ہونے لگے اب میرے لیے گرے لگانی مشکل ہوگئے میں کبھی بندے گنوں کبھی غوث پاک کو دیکھوں کبھی دھاگا دیکھوں جب میں پوری طرح الگ گیا نا تو حضور غوثی آدم نے کرم کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یا یا یار تو نے عجیب کام شروع کیا ہے میں دلوں کی گرے کھولتا جاتا ہوں میں یہاں گرے کھول رہا ہوں اور تو لگا رہا اور پھر بھی اپنی کرامت نہیں بنائی کرامت نہیں بنائی فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے یہ خدا کے فضل سے کہتا ہے اور فرمائے یا یا خدا کا فضل گنا نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا حضور غوثی پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رضیل اور آج کل کی میں جاتا ہوں نہ محفلوں پہ تو میں دوستوں سے کہتا ہوں اب کوئی دوست ٹائم لینے آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے محفل ہے کہنے سواب آستے تو میں کا صورت یاسم پڑھا لو ساری زندگی سواب کے تکر میرا ہوگئے انقلاب کب آئے گا ملاک کی محفل کرلو سارا سال برکتیں نازل ہوگی محفل کو ایک روپ دو ایک رنگ دو محفل ایک انقلاب کا نام غوثی آزم نے میں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کر جاتا جس کے اندر چوڑ ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا سواب کے لیے محفل سواب کے لیے گیار ہوئی اس سے اب بار آئے بڑا ہو گیا یہ کام ناکہ بھی چلے ہوئے ہیں پکے ہی وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں وہ بھی سارے سواب ہی کٹھا کر رہے ہیں کہتے ہیں تو محفل کرا تو بکشیا جائیں گا جیدے آچنو ٹنجدہ تھی انہوں نے کہتے ہیں چوری صاحب شہر تیری نظری اور میں کہے ظالمہ شہر نبی پاک دا تھے نظر بندے بھی کر چڑے کوئی سوچ اور جس نے پیزے زیادہ دی اس کہتے ہیں آشک کے رسول ہیں میں کہے تو کچھ مور نہیں لو کنو عشق دیا ڈگرییاں وردہ پہلے کدھر سے تُو نے یہ لے لی یہ سٹیمپ جو لگاتا ہے یہ آشک ہے یہ آشک نہیں محفل کراہ نالا پاہ میں بجلی چوری کرتا ہوگئے تو آج کے رسول ہیں تو یہ باہر آئے حضور غوثی آزم ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی تصنع نہیں تھی بغداد میں محفل ہو رہی غوثی آزم تقریر کر رہے بارش شروع ہو گئی لوگ بکھرنے لگے تو حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی انہوں سار جکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بیت تو جانتا ہی ہے نا اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے کٹھے کی ہیں تو سارے بھگا دیں اور اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے تو دلوں کے بیت جانتا ہے لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی جہاں غوثی آزم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا انہیں طریقہ پتا تھا حضور غوثی آزم نے اپنی گفتگو سے تقریر سے خطبے سے الفتح الربانی حضور غوثی آزم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے آپ کے ملفوظات ہیں آپ کے خطبے وہ بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں بس ثواب کے لیے کر لو خدا آرہ غوثی آزم کا طریقہ تو سمجھو اور پھر تبلیغ فرمائی دین کا کام کیا نظرانے نہیں بٹھو رہے نظرانے نہیں بٹھو رہے اور اس طرح نہیں کہ مولی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میرے لاکھوں مرید ہے میں نے نہیں جہرنا قومت کو ایسے نہ نہ ہو جائے قومت میں نے خلاف ہو جائے یہ کوئی چکر نہیں بادشاہ وقت آیا نظرانہ دینے وقت کا بادشاہ نظرانہ دینے آیا وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چاہلے اگر تنہوں نے سیب کھلائے نہ سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا ٹھیک ہے نا جیس طرح کہ آج مرید ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا تو کہتے ہیں میں دو تہلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر شاہ کو پیسے دوں گا تو رنرم بھی ہو جائیں گے میرے آکھ میں پیر ہو جائے تیرے نرم اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا کہتے ہیں غوث عظم نے یوں ہاتھ اٹھائے موسم بھی نہیں تھا پر دو سیب ان کے آتوں میں آگئے اور آپ میری طرح سیب بڑھا کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے تو سیبوں سے تولتا بھرتا ہے یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے یہاں کوئی تاجر تھوڑی محنت کرے کھاد شاہ ڈالے تو وہ بھی بے موسمے پھالو گا لے گا تو کس چیز سے میری بلایت چیک کر رہا ہے یہ پکڑ چھوڑی اور یہ پکڑ سیب اور کھا کہتا ہے میں نے کھاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا غوث عادم کہا لگے کیا ہوا کڑوا ہے کہا حضور ہاں تو نے اپنے ہاتھ سے کھاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ کھا کرنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے تو سیب تو دونوں غیب سے آیا ہے تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا فرمانے لگے کہ ایک اور سے آدم دونوں میٹھے تھے ایک کو ظالم کے آتھ لگیا ہے تو کڑوا ہو گیا ہے میٹھے دونوں میٹھے تو ظالم ہے نا ظلم کرتا ہے تو تیرے آتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا ہے ایک ہی تھے اس نے دو تھیلینا شرفیوں کی مسلح کے نیچے رکھی کہنے لگا حضور نظرانہ ہے فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں لے جاؤ اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نظرانوں کی ضرورت ہے اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے آپ فرمانے لگے جا تو جا نہیں چاہیے کہا حضور ضرورت نہیں حضور قبول فرمالے آپ نے فرمایا جا کہا حضور لے لے آپ کی میرپانی فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں تجھ سے اچھا پہمتا ہوں میرا اللہ مجھے مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے تو جا تو اس نے کہا نہیں قبول کر لے غوث آدم نے دونوں پھیلیاں شرفیوں کی پکڑی اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا غوث آدم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آرہا ہے کہاں سے لے کے آرہا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا تو باز ہی نہیں آرہا غریبوں کا نچوڑ کے تو مجھے نظرانہ دینے آگیا ہے فرمانے نکل جا ورنہ یہ خون اتنا باؤں گا کہ تُو بھی بیہ جائے گا تیرا محل بھی بیہ جائے گا لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آگئے ہو آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑے ہیں اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں لیکن میرے غوث آدم کا دن ضرور منائیں ضرور دن منائیں کوشش کریں روزانہ رات کا اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ صورت یاسی نہیں پڑے غوث آدم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ توفیقیم اللہ تعالیٰ فرمائے